اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں درود و سلام نبی آقل و زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت العالمین ہیں جو جس نے جہان ہے ان کے لیے رحمت ہے اللہ پاک ان کے صدقے آپ پر ہم پہ اپنا خاص فضل اور کرم کرے تو حافظ اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سریلی آواز کے ساتھ آج جو ہے بلکل ہلکی ہلکی تحوپ ہے تو میرے ساتھ مجود ہیں تو یہ ذکر کی محفل اے ذکر مصطفیٰ کی محفل آج ہم نے آپ دوستوں کے لیے جائیے اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس ذکر پاک کے صدقے آپ سب دوستوں کی اور ہم گنے گار بدکار سیاہ کار خطاکار جیسے بھی ہیں ان سب کی جو ہے حاضری اپنے گار اور اپنے مبوب کے در پہ منظور فرمائے اور ہمیں وہاں پہ جانے کی سادت نصیب ہو تو حفظ اللہ رضی اللہ صاحب سے آج آپ کو سرینلی آواز میں ان کی خوبصورت آواز میں پھر حدیعہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوبارہ سنتے ہیں تو حفظ صاحب دوستوں کا پیار دوستوں کی محبت ہے ان کا اصرار ہے کہ حفظ اللہ رضی اللہ صاحب دوبارہ سنایا جائے تو حفظ اللہ رضی اللہ صاحب آپ آج میں جو ہیں ونات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں تو دوست جو ہیں وہ انتظار بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں آپ کی طرف کیونکہ ان کو آپ سے محبت ہے تو آج دوستوں کو پھر کیا سنائیں گے جس سے ان کے جو ہیں روح بھی تازہ ہو جائیں ان کا سینہ بھی منور ہو جائے جی حفظ صاحب آہ 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 کل نبیان دا پیر پیر انو کھڑا آیا کل نبیان دا پیر پیر انو کھڑا آیا کل نبیان دا پیر غیب الغیب دے دے سو آیا غیب الغیب دے دے سو آیا اے تے آ کے روپ بٹایا بلی خالق دی تصویر کل نبیان دا پیر سونی شان مزمد والی مزمد والی موڑے سجدی کملی کالی نور نور مزمد والی پیر انو کھڑا آیا کل نبیان دا پیر مزمد والی دے او مبارک ساری سکھیان نال مہید دے لڑ گئیان یکیان کال فرید فقیر مزمد والی کل نبیان دا پیر گوش کتب سب اوش دے بردے گوش کتب سب اوش دے بردے جبرائیل جے چاکری کر دے کون فرید فقیر پیر انو کھڑا آیا کل نبیان دا پیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ حفظ اللہ علیہ السلام ہمیں سنا رہے تھے آیات کل نبیان دا پیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہی کی ذات کے صدقے یہ جہاں یہ اللہ پاک نے یہ مخلوق پیدا کی اگر اللہ پاک حضور نبی علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا شاید یہ مخلوق یہ جنہوں انہیں یہ پہاڑ یہ زمین کے ذر یہ پانی کی بوندیں بھی پیدا نہ کرتا کیونکہ اس کا ذکر کرنے کے لیے تو اس کے پاس فرشتے ہی کافی تھے یہ تو اس نے اپنے محبوب کے لیے سارا جہان جو ہے وہ تخلیق کیا ہے وہ بنایا ہے تو اسی کے صدقے یہ ہمیں زندگی بھی ملی ہے یہ ہمیں نعمتیں بھی ملی ہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ان نعمتوں کا زہر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے حفظ صاحب بلکل شکریہ ادا کرنا چاہیے ہر انسان پہ لازم ہے نا تو شکریہ ادا کرنے کے لیے بہترین کیا ہے اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے اللہ کے حکامات کو مانا جائے اور نبی کیونس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکامات ہیں اس کی پیروی کی جائے جو سنت ہے اس پہ عمل کیا جائے تو یقیناً جو یہ زندگی ہے یہ ویلانی زندگی ہے یہ گلستان بن سکتی ہے نا تو اسے کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت پھر اگلے پروگرام میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ جو جو موسیقا